ہیلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا آپ کے اپنے چینل دلی فوٹس پر اور آج ہم ایک اور مجدار سی ریسیپی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے چکن کورما دوستو آپ نے چکن کورما بہت ہی الگ الگ طریقے سے بنایا ہوگا کھایا ہوگا لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک انوکے طریقے سے چکن کورما کی ریسیپی شیئر کروں گا تو ایسی بہترین سی ویڈیو کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے تب یہ آپ کو پتہ لگے گا ہم نے کس طریقے سے اپنا یہ چکن کورما تیار کیا تھا تو پھر دوستو دیر کس بات کی چلے ہی شروع کرتے ہیں پٹا پٹ سے اپنا چکن کورما بنانا اور آپ کو سواگتے دلی سوٹ کر اور ہم نے چکن کورما بنانے کے لیے آدھا کلو چکن لیا ہے اس کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون کا قریب بھر کے آدھا ٹیبل سپون کا پیشٹ ڈالا ہے اور جا رہی ہے آدھا ٹیبل سپون کے قریب لال میج اور آدھا ٹیبل سپون کے قریب کشمیری لال میج اور اب جا رہا ہے اس کے اندر دھنیا پاورڈر جو ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب بھر کے اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے آدھا ٹیبل سپون کے قریب حلدی پاورڈر اور آدھا ٹیبل سپون کے قریب ہم نے لیا ہے اس میں گرم مسالہ یہ ہمارے خود کا گھر کا بنایا ہوا ہے اور ساتھ میں جا رہا ہے آدھا کٹوری کے قریب دہی اور جا رہا ہے اس کے اندر کچھ ڈرائی فروٹ یہ ہے کاجو اور بادام اس کو ہم نے پیس کے رکھا تھا اس کو بھی ڈال دیا اس کے اندر اور اب جا رہی ہے اس کے اندر آدھا ٹیبل سپون کے قریب کالی میچ کا پورڈر جو ہمارے چکن کورما کو ڈلیشیز اور چٹ پٹا بنائے گی اور سب ہی چیزوں کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے اچھے طریقے سے دوستو چکن کورما بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور آپ نے الگلک طریقوں سے کھائی ہوگی کہ ایک بار اس طریقے سے بنا کے ٹرائی کرنا اور مجھے کومنٹ سیکشن بتانا اور ایسی مجدار سی ریسیپی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بولے اور پاس میں دی گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو چلیے دیکھتے ہیں کچھ کھڑے مسائل اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون کے قریب جیرہ لیا ہے دو بڑی دالچینی کے پیسز لیے ہیں اور ساتھ میں ہم نے دو دالچینی کے پیسز لیے ہیں اور لیے ہیں ہم نے پانچ سے چھے گریب لونگ اور ساتھ میں لیے ہم نے دس سے بارہ کالی مجھ اور ساتھ میں لیے ہم نے دو جاوٹری کے پھول اور ایک لیا ہے بادیاں کا پھول یہ کچھ ایسے سیلیکٹڈ سے مسائلیں ہیں جو آرام سے باجاریں مل جاتے ہیں اور گھر میں مل جاتے ہیں اور یہ لیے ہم نے پیاج سلائس کر کے رکھی گئی ہے اور ٹاماٹر لیے ہم نے دو پیسز کے قریب اس کو بھی بریک بریک کاٹ لیا ہے پانچ سے چھے کے قریب ہم نے ہری مچ لیے اس کے اندر اور لیا ہے تھوڑا سا دھنیا یہ بیس کرام کے قریب ہے تو پھر شروع کرتے ہیں فٹا فٹ سے بنانا اور ایک ہم نے کڑائی لیے نوشٹے کی اس کے اندر لے رہے ہیں ہم تیل آپ کوئی بھی تیل ریفائنڈ اول بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ سرسو کا اوئل بھی لے سکتے ہیں دیسیگی بھی لے سکتے ہیں اور ہمارا اوئل گرم ہو چکا اس کے اندر ہمیں ڈالنی ہے کھڑے مسائلے اور یہ سیزل کر رہے ہیں اور اب جاری اس کے اندر ہماری سلائس کی ہوئی پیاج دوستو میں آپ کے لیے ایسے ہی مجدار سی ریسیبی لے کے آتا رہتا ہوں اور ایسی مجدار سی ریسیبی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے فٹا فٹا دی لائک تھوک دو دوستو جن لوگوں نے لائک نہیں کیا ہے اور جو لوگ ہماری چینل پر نائے آئے ہیں وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہماری پیاج دھرے دھرے گولڈن فرائی ہو رہی ہے اس کو میں ڈیپ فرائی نہیں کر لیے ہم نے اب اس کے ساتھ میں ٹاماٹر کو فرائی کریں گے ٹاماٹر ہم نے اس پر ڈالا ہے اب ہماری پیاج زیادہ کوک نہیں ہوگی کیونکہ پانی نکلتا ہے اس کے اندر تھے ٹاماٹر میں سے اور اب ٹاماٹر گئے تو نمک تو ڈالنا بنتا ہی ہے اور اس کے اندر گیا ہے دو ٹی بل سپون کی قریب نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اب گئی ہے اس کے اندر کچھ ہری مرچے جو میں آپ کو اس ٹارڈنگ میں دکھائی تھی اس کو بھی اس کے ساتھ میں فرائی کریں گے دوستو ہم اس طریقے کی ریسپیز دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ بہت ہی مشکل میں تیار ہوئی ہوگی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے انڈ تک بنے رہی ہے آپ کو پتہ لگے کہ ہم نے کتنے ایزلی طریقے سے ہم نے اپنا یہ چھکن کورما بنا کے تیار کیا ہے کچھ مشکل بات نہیں ہے بس تھوڑا سا اسٹیپس کو دھیان رکھئے اور فٹا فٹ سے بن جاتی ہے اور اب ہماری ٹماٹر پیاج اچھی طریقے سے فرائی ہو چکی اب اس کے اندر جا رہا ہے مائرینیٹڈ چکن جو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے مائرینیٹ کر کے رکھا تھا آپ کے سامنے وہ بھی اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے افلیم کو اس وقت رکھیں گے ہائی اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اس کے اندر اچھا سا کرنٹ لگائیں گے اپنے چکن کے اندر اپنے تڑکے کے ساتھ میں ہم چکن کو اچھی طریقے سے ملا دیں گے ایون لی تاکہ یہ برابر سے کک ہو جائے اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو ہلکیات سے ملا دیں آپس میں فرینڈز چکن کورما بنانا بہت ہی آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس نے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے اور اس کو ایک بار ضرور بنایا کہ ٹرائی کرنا گھر میں کوئی فنکشن ہو پارٹی ہو یا کوئی فرینڈز آئے ہو ایک بار اس طریقے ضرور بنایا کہ ان کو کھلانا آپ کی تاریف کرتے ہوئے وہ لوگ بلکل بھی نہیں سکیں گے اور ہم نے اس کو دھرورے دیر کے دھکے اس کو پکایا تھا ہم نے چکن نے بھی کچھ اپنا وارٹر ریڈیوز کیا ہے اور آپ نے ایک چیز کو دھیان میں رکھا ہوگا ہم نے اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہے چکن نے اپنا پانی خودی ریڈیوز کیا ہے اور ہم اسی پانی کے اندر اس کو پکائیں گے پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے باہر سے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکن کورما بلکل اس کو ڈرائی کر دیں گے ہم پکا کے دیکھ سکتے ہیں آپ نے آپ کس طریقے سے ہم نے اس کے اندر اس کو فرائی کیا ہے اور کتنا وارٹر ہمارے چکن نے ریڈیوز کیا ہے ایک بار پھر ہم نے اس کو ڈھکن لگا کے دو چار منٹ کے لیے پکایا تھا ہمارے مسالے اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں بھون چکے ہیں اور ہمارے چکن کے اندر ایک ایک پیسس کے اندر ہمارا مسالہ لپٹ چکا ہے دوستو اس کو بناتے بناتے ہی ہمارے پیٹ میں چھوئے کو اٹھنے لگے دیکھ سکتے ہیں سارا پانی ریڈیوز ہو گیا اب تیل اوپر آ چکا ہے اور اب اس کے اندر گیا ہے ایک ٹیبا سپون کے قریب بھر کے کیاوڑا وارٹر یہ آپ آپ اپشنل ہے آپ اس کو ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے نہیں ڈالنا چاہے اگر آپ کے بعد اویلیبل نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ تھوڑا اس میں تھوڑا سا خوشبو آ جاتی ہے اور اس کا تھوڑا سا فلیور بدل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتا زبردست ہمارا چکن کورما بن کر تیار ہوا ہے اور اب ہم اس کو گارنشن کر رہے ہیں ہارا دھنیا کے ساتھ میں کتنا ڈالیشیس لگ رہا ہے دوستوں اس کو اب تندوری نان کے ساتھ کھائیے چپاتی کے ساتھ کھائیے پراتھے کے ساتھ کھائیے یا اس کو چاولوں کے ساتھ ملائے کھائیے یہ سبھی چیزوں کے ساتھ میں ایسا چکن کورما ہے سبھی چیزوں کے ساتھ اس کو آپ ملا کر کھا سکتے ہیں اور دیکھنے میں کتنا زبردست لگ رہا ہے بالکل شادی اور پارٹیون میں اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے اور آپ نے شرح دیکھا ہو گا ہم نے کچھ سے مسالی لیئے تھے انہی سے ہم نے اس کو بنایا ہے اور اس طریقے سے ہمیں اس کو بنا سکتے ہیں اور ہمارا چکن کو بڑھن کر تیار ہو چکا ہے تو چلی آئی شروع کرتے ہیں اس کو پریٹ آؤٹ کرنا دیکھیں کتنا لاجواب ہمارا چکن کو بن کے تیار ہوا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں چکن کے ایک ایک پیسیس کے اندر کوڑھا ہمارا کیس طریقے سے لپٹا ہوا ہے اس اس طریقے سے ایک بار ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کرنا دوستوں میں پارٹیو میں گھر میں کوئی فنکشن ہو کسی بھی اوکیشن پر اب اس طریقے سے ضرور بنانا اب ہم نے اس کو گارنشنگ کیا ہے دھنیا پتہ کی ساتھ دوبارہ تو ایسی مجیدار سی ریسپے کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے تھے ہمارے چینل کو سبسکرائب بنانا نہ بھولیں اور پاس میں دی گئے بھول دی بھول اس کے لئے پر نیوڑے چینل کو بھی دبا دیں تھانکس فور واچنگ ڈلی 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 ڈالے بھول ڈالے بھول